بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے آپ کے لئے انگریزی حروف تحجی یعنی الفابیٹس کے لحاظ سے پوری دنیا سے ممالک کی ڈاکومنٹریز بنانے کا عمل شروع کر رکھا ہے اس سے پہلے ہم گیارہ ویڈیوز الفابیٹ اے کے حوالے سے بنا چکے ہیں اور آج الفابیٹ بی کی دوسری ویڈیو آپ کے پیشے حدمت ہے آج کی ویڈیو ہماری مجموعی طور پر تیرہویں ویڈیو ہوگی مخترم ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں جنوبی ایشیا کے ایک ملک کی جس کا نام ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا سرکاری نام عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے یہ دنیا کا آٹھوان سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے اس کی عبادی تقریباً سترہ کروڑ ہے اس کا رقبہ تقریباً ایک لاکھ اٹھالیس خزار چار سو ساٹھ کلومیٹر ہے بنگلہ دیش دنیا کے سب سے زیادہ گنجان عباد ممالک میں سے ایک ہے اس کی زمینی سرحدیں مغرب شمال اور مشرق میں ہندوستان اور جنوب مشرق میں میانمار سے ملتی ہیں اس کے جنوب میں خلیج بنگال واقع ہے سیلیگری کوریڈور کے ذریعے سے یہ بھٹان اور نیپال کے کافی قریب ہے بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے جو سب سے بڑا شہر بھی ہے ڈھاکہ ملکہ سیاسی مالی اور ثقافتی مرکز ہے چٹاگانگ دوسرا بڑا شہر ہے جو خلیج بنگال میں سب سے مصروف بندرگاہ ہے مخترم ناظرین بنگلہ دیش اس عظیم بنگال کا تاریخی نسلی اور لسانی حصہ رہا ہے جسے انیس سو سنتالیس کے تقسیم ہند کے وقت دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہندو اکثریت کا مغربی بنگال ہندوستانی ریاست بن گیا اور مسلم اکثریتی مشرقی بنگال پاکستان کا صوبہ قرار پایا لیکن اس سے پیچھے تاریخ کے اوراک پلٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم بنگال برسگیر پاکو ہند کا ایک اہم ثقافتی مرکز رہا ہے یہ وانگا، پنڈرا، سمہ تاتا، گوڑا، گنگا ریڈائی اور ہرکیلیا ریاستوں کا گھر رہا ہے موریا، گبتا، پالا، سینہ، چندر اور دیوہ اسلام سے قبل کے بنگال کے حکمران رہے ہیں بنگال پر مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز بارہ سو چار ایسوی میں شروع ہوا جب بختیار خلجی نے شمالی بنگال پر قبضہ کیا اور طبط پر حملہ کیا پھر بنگال دہلی سلطنت کا حصہ بن گیا سلطان بلہی، شاہ جلال اور شاہ مہدوم جیسے صوفی رہنماؤں نے مسلم حکمرانی کو پھیلانے میں مدد کی ایک وقت آیا کہ یہ حتہ آزاد وحدانی بنگال سلطنت میں متخد ہو گیا مغل حکمرانوں کے دور میں مشرقی بنگال نے خوب ترقی کی یہ مسلم اکثریت کا علاقہ تھا اور دنیا بار کے سیاہوں اور تاجروں کے لیے کشش کا باعث تھا بنگالی اشرافیہ کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا اٹھارویں صدی کا مغل بنگال نوابوں کی حکمرانی میں ایک آزاد اور طاقتور بنگال بن کر اُبرا پھر سترہ سو ستاون میں میر جعفر کی غداری کے نتیجے میں نواب سراجد دوڑا کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے شکست ہوئی اور جنوبی ایشیا میں برطانوی تسلط قائم ہو گیا بنگال پریزیڈنسی برطانوی ہندوستان کی سب سے بڑی اقائی بن گئی انیس سو پانچ میں انگریزوں نے بنگال کو مشرقی بنگال مغربی بنگال اور آسام میں تقسیم کر دیا تو یہیں سے بنگلہ دیش کے بننے کی ابتدا ہو گئی انیس سو چالیس میں بنگال کے وزیراعظم ایک اے فضل حق نے کرارداد لہور پیش کی اور قائد عظم محمد علی جنہ کی قیادت میں مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا انیس سو سنتالیس میں مشرقی بنگال ازاد پاکستان کا سب سے زیادہ عبادی والا صوبہ بن گیا اس کا نام مشرقی پاکستان رکھا گیا اور ڈھاکہ ملک کا قانون ساز دارالحکومت بن گیا انیس سو باون میں بنگالی زبان کی تحریک مشرقی بنگالی قانون ساز اسیمبلی کے انتہابات انیس سو اٹھاون کا پاکستانی مارشللہ انیس سو چھاسٹ کی چھے نکاتی تحریک اور انیس سو ستر کے پاکستانی عام انتہابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں بنگالی قوم پرستی اور جمہوریت کی حامی تحریکوں نے جنم دیا شیخ مجیبرومان کی سربراہی میں عوامی لیگ کو اقتدار منتقل کرنے سے پاکستانی حکومت کے انکار سے انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ شروع ہوئی جس میں بھارت کی مدد سے مقتی بہنی نے ایک کامیاب مسلح انقلاب برپا کر دیا لاکھوں بنگالی اس تنازہ کی نظر ہوئے انیس سو سنتالیس کی آزادی کی تحریک کے بعد ایک اور آزادی کی تحریک کامیاب ہوئی اور سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو مجودہ بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر ابرا بنگلہ دیش کی نئی ریاست انیس سو بہتر میں جنوبی ایشیا کی پہلی آئینی طور پر سیکلر ریاست بنی اسلام انیس سو اٹھاسی میں ریاستی مذہب قرار دیا گیا انڈو پیسیفک یعنی بحر ہند اور بحر القاہل کے پانیوں کے درمیان موجود بنگلہ دیش آج ہندوستان کے بعد جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے بعد خطے کی تیسری بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے بنگلہ دیشی فوج اقوام متحدہ کی امن فوج کی کاروائیوں میں ایک اہم شراکتدار ہے انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے بنگلہ دیش وحدانی پارلیمانی قانون ساز جمہوریہ ہے جس کی بنیاد برطانوی پارلیمانی سسٹم پر ہے بنگالی نسل کے لوگ بنگلہ دیش کی عبادی کا 99 فیصد ہیں پورا ملک آٹھ ڈوین پر مشتمل ہے 64 ازلا اور 495 زیلی ازلا شامل ہیں رونگیا نسل کشی کے باعث بڑی تعداد میں مہاجرین بنگلہ دیش کے حیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بنگلہ دیش سارک تنظیم کا بانی میمبر ہے جبکہ اسلامی تعاون کی تنظیم اور دولت مشترکہ کا بھی رکن ہے ٹراپک آف کینسر یعنی خطے سرطان پر واقع ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کی عب و ہوا گرم مرتوب ہے اکتوبر سے مارچ تک خلقی سردیاں مارچ سے جون تک مرتوب موسم گرمہ اور جون سے اکتوبر گرم اور مرتوب مونسون ساکہ ہیپ ہونگ بنگلہ دیش کا بلند ترین مقام ہے جو میانمار کی سرحد کے قریب واقع ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی ایک ہزار چوشٹ میٹر یعنی تین ہزار چار سو اکانوے فٹ ہے بنگلہ دیش کا سرکاری پھل جیک فروٹ ہے بنگلہ دیش میں جیک فروٹ کے علاوہ آم، بانس، چھالیا، ناریل اور خجور کے درخت بکسرت ملتے ہیں ملک بار میں چھ ہزار کے قریب پودوں کی اقسام جبکہ پانچ ہزار کے قریب پھولوں کی اقسام پائی جاتی ہیں مونسون کے موسم میں آبی نرگس اور کمول کے پھول جا بجا ملتے ہیں ملک بار میں پچاس جنگلی حیات کے تحفظ کی پناہ گاہیں ہیں بنگلہ دیش میں سندربن کے جنگلات دنیا کے سب سے بڑے ساحلی جنگلات میں شمار ہوتے ہیں یہ جنگل یونیسکو ورڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہیں جنگلی جانوروں میں بنگالی ٹائگر، سفید چیتا، کھارے پانی کا مگرمچ، بلیک پینثر، مچھلیاں کھانے والی بلی شامل ہیں شمالی اور مشرقی بنگلہ دیش کے جنگلوں میں ایشیای ہاتھی، اسامی لنگور، ایشیای سیاہ ریچ، لمبی چونچ والا نشاف اور چیتل ہیرن پائے جاتے ہیں کالی دیوگ لہری، ٹوپی والا لنگور، بنگالی لومر، سامبر ہیرن، جنگلی بلی، کنگ کوبرا، جنگلی سور اور پینگولن بھی جابجا گھومتے بھرتے نظر آتے ہیں بنگلہ دیش میں آراوی اور گنگا ڈالفن بھی بڑی مقدار میں موجود ہیں رسپیکٹڈ ویورز جنوبی ایشیا میں ہندوستان کے بعد بنگلہ دیش دوسری بڑی معیشت ہے فیکہ سامدنی میں اس نے ہندوستان اور پاکستان دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ورڈ بینک کے مطابق جب 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش نے جنم لیا تو یہ دنیا کا دوسرا غریب ترین ملک تھا لیکن پچھلے باون سالوں میں اس ملک نے حیران کن ترقی کا سفر تیہ کیا ہے ذریع مبادلہ کے زہائر یعنی فارن ایکسچینج کے اعتبار سے ہندوستان کے بعد جنوبی ایشیا میں اس کا دوسرا نمبر ہے غربت کی شرعہ جو 1971 میں 80 فیصد تھی کم ہو کر 1991 میں 44 شرعہ 2 فیصد ہوئی اور 2021 کے اداد و شمار کے مطابق اب یہ 12 شرعہ 9 فیصد تک آ چکی ہے بنگلہ دیشی ٹکا قومی کرنسی ہے ایک بنگلہ دیشی ٹکے میں 0 شرعہ 89 ہندوستانی روپے آتے ہیں جبکہ ایک بنگلہ دیشی ٹکے میں 2 شرعہ 19 پاکستانی روپے آتے ہیں بنگلہ دیش میں ٹوریزم انڈسٹری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے بنگلہ دیش کو 2019 میں ٹوریزم انڈسٹری سے 391 ملین ڈالر حاصل ہوئے ملک میں تین جونیسکو ورڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں ان میں دا ماسک سیٹی ڈھاکا دا بودھسٹ ویہار اور سندر بن کے جنگلات شامل ہیں سیاہوں کی منپسند سرگرمیوں میں مچھلیوں کا شکار وارٹر سکینگ دریا کی سیر کشتی رانی اور سمندر میں نہانا شامل ہیں 2019 کی رپورٹ کے مطابق ایک لاکھ پچیس خزار انٹرنیشنل سیاہوں نے بنگلہ دیش کا رکھ کیا 2022 کے عداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش کی عبادی سترہ کروڑ کے قریب ہے یہ دنیا کا آٹھویں بڑا زیادہ عبادی والا ملک جبکہ ایشیا میں پانچویں بڑا عبادی والا ملک ہے 99 فیصد لوگ بنگالی نسل سے ہیں مسلمان 91 شریعہ 4 فیصد ہندو 7 شریعہ 95 فیصد بودھزم کو ماننے والے 0 شریعہ 61 فیصد اور کرسٹن 0 شریعہ 30 فیصد ہیں بنگلہ دیش کا دارل حکومت ڈاکا ہے جو سب سے بڑا شہر ہے دوسرے اہم ترین شہروں میں چٹا گانگ کھلنا سلہٹ راجشاہی بوگرا میمن سنگ باری سال رنگپور اور سراج گنج ہیں سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانی والی زبان بنگالی ہے انگریزی زبان کو عدالتی اور تعلیمی نظام میں اہم مقام حاصل ہے انگریزی زبان عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے یہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیز میں لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ دو ہزار بائیس کے دادوشپار کے مطابق چوہتر شارعہ چھاسٹ یعنی سیونٹی فور پوائنٹ سکس سکس پرسنٹ ہے بنگلہ دیش میں متوقع عمر بہتر سال ہے جو جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد ہندوستان ستر سال اور پاکستان کی متوقع عمر 66 سال ہے بنگلہ دیش کا قومی ترانہ عمر سنار بنگلہ مائی گورڈن بنگال ہے جسے انیس سو پانچ میں قومی شاعر ربندرنات ٹگور نے لکھا بنگلہ دیشی جنڈا پاکستانی جنڈے سے ملتا جلتا ہے گہرا سبز جنڈا لیکن اس کے مرکز سے تھوڑا سا دور ایک سرخت دارہ ہے جو ازادی کی لڑائی میں دیئے گئے خون کی نمائنگی کرتا ہے جبکہ سبز رنگ سرسبز و شداب بنگلہ دیش اور مذہب اسلام کی نمائنگی کے لیے ہے بنگلہ دیش کی سنتوں میں گندم چائے چاول اور گوشت کی سنتیں اہم ہیں اس کے علاوہ کارٹن اور ٹیکسٹائل کی سنت کو بھی بہت زیادہ اہمیت خاصل ہے بنگلہ دیش دوسرے ممالک کو پٹسن کی بنی اشیا فروزن فش ملبوسات اور سمندری ہوراک بھی درامت کرتا ہے بنگلہ دیش چائے پیدا کرنے والے دس بڑے ممالک میں شامل ہے خلصہ فشکری بنگلہ دیش کی قومی ڈش ہے بنگلہ دیش کا قومی جانور بنگالی ٹائگر ہے بنگلہ دیش مذہبی فن تعمیر میں بہت آگے ہے ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے مشہور مساجد میں چوک مسجد سات مسجد اور مسجد بیت المکرم شامل ہیں ساٹھ کمد والی مسجد سکسٹی ڈوم ماسکو انیس سو کچاسی میں یونیسکو نے ورڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا بنگلہ دیش میں کل پندرہ ائرپورٹ ہیں جن میں سے تین کو بینل قوامی ہوائیڈوں کی حیثیت حاصل ہے بنگلہ دیش کا قومی کھیل کرکٹ نہیں بلکہ کبڑی ہے کرکٹ اور فٹبال بھی بڑے شوق سے کھیلے جاتے ہیں دو مذہبی تہوار عید الفطر اور عید الازخہ بز بھی جوش و جذبے سے بنائے جاتے ہیں اور مسانفین کے لئے الگ پہچان رکھتا ہے قابل ذکر لوگوں میں محمد یونس جو کے ایک معیشددان ہے ان کے علاوہ سماجی کارکن سید مشتبالی اور مشخور عدبی شخصیت قاضی نظر الاسلام شامل ہے محمد یونس جو مشخور زمانہ معیشددان ہے انہیں انتہائی غربت کی سطح سے معاشی اور معاشرتی تبدیلیاں لانے پر دو ہزار چھے میں نوبل پرائیس سے نوازا گیا ان کے علاوہ عدب کے شعبے میں رب اندر ناٹرگور کو بھی نوبل پرائیس بل چکا ہے بنگلہ دیش کا یوم ازادی 26 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے جبکہ وکٹی ڈے 16 دسمبر 1971 کو منایا جاتا ہے بنگلہ دیش کے پہلے صدر مجیب الرحمان تھے مجودہ صدر بنگلہ دیش محمد عبدالحمید ہیں جبکہ وزیراعظم شیخ خسینہ واجت ہیں نیود دیلی سے ڈھاکہ کا زمینی فاصلہ 1800 کلومیٹر جبکہ اسلام آباد سے ڈھاکہ کا زمینی فاصلہ 2012 کلومیٹر ہے اگر آپ پاکستان یا ہندوستان سے بنگلہ دیش جانا چاہتے ہیں تو آپ کو آن لائن ویزا فارم مکمل کر کے اس کا پرنٹ نکالنا ہوگا اس کے ساتھ متعلقہ دستاویزات اور ویزا فیس کی رسید کے ساتھ قریبی ویزا سینٹر میں جمع ہوگا ہندوستان کے لیے ویزا کی کوئی فیس نہیں جبکہ پاکستان کے لیے صرف دو امریکی ڈالر فیس ہے تو دیر مت کیجئے جلد بنگلہ دیش کے سفر کے لیے تیار ہو جائیے رسپیکٹڈ ویورز امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ دلچسپ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملا ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی